دوست غم خاری میں میری سی فرمائیں گے کیا سو میرے دہن میں خیال آیا کہ گفتائے غالب کے حوالے سے ہونے والی مشرط ہو گفتائے غالب ہی کے حوالے سے گھتگو ہو سو اتجالن یہ بدل میرے دہن میں آئی اور رات میں نے اپنے پر تھا کہ اگر آپ یہ رضل سنوائیں اور میں اس پر کچھ گھتگو کرنا تو مقصدر وقت میں مقصدر بات ہوں کیونکہ اپنی طرف سے ہم غالب پر جو چاہیں کہیں بے شمار نافردین نے بہت کچھ کہا ہے اور ٹکھنے والے لکھ رہے ہیں کہنے والے کہہ رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے خود کلام غالب نہیں پڑھی گئی لاکھ آپ کو غالب کے باتے میں بتایا جائے سنایا جائے پاک نہیں ملی جیسے کہ بہت پہلے کسی نے کہا کہ تورا دیدہ و یوسف راشنگیدہ تورا دیدہ تجھے دیکھا ہے و یوسف راشنگیدہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں سنا شنگیدہ کیا بہت مانت دے گی شنگیدہ کیا بہت مانت دے گی سنا ہوا دیکھے ہوگے کہ برادر کیسے کیا بات ہے اس طرح کی نچستیں اس وقت رنگ لائیں گی اس وقت آپ کے لئے مفید ہوں گی جب آپ خود کلام غالب پہنچانا کریں اس لئے میں نے یہ غزر پہ انتخاب کیا کہ یہ غزر آپ کے سامنے پیش کرو اور اس پر خود خود تبو کریں دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا؟ دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا؟ اس طرح کے بھرنے طلب نہ ہم نہ بڑائیں گے کیا؟ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب طلب ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا؟ ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا؟ حضرتِ ناسح گرائیں دیداؤ دل پرش راہ کوئی ہم کو یہ تو سمجھا دیں کہ سمجھائیں گے کیا؟ آج ماں تیغو کفن باندھے ہوئے چاہتا ہوں آج ماں تیغو کفن باندھے ہوئے چاہتا ہوں عذر میرے قتل کرنے میں بغمائے کیا؟ خانہ زادے زلف ہیں خانہ زادے زلف ہیں سنجیر سے بھاگیں گے کیوں؟ خانہ زادے زلف ہیں سنجیر سے بھاگیں گے کیوں؟ ہیں گے رفتارِ وفا زندہ سے گھرائیں گے ہیں گے رفتارِ وفا زندہ سے گھرائیں گے یا اے اب اس ماہورے بھلے کہتے غمِ غلط پسند ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہے کھائیں گے دوست غمخاری میں میری صحیح فرمائیں گے یا اگر میں پوچھوں کہ اس کی ردیف کیا ہے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ کیا ہے کیا؟ فرمائیں گے کیا؟ تو ردیف کا جذب ہے کیا؟ اور اس کیا کے کتنے پہلوں ہیں؟ یہ استفانیہ ہے، سوالیہ ہے، استرجابیہ ہے کہیں ہم حیرت کا ادار کرتے ہیں، کیا کہہ کر؟ اور کہیں مبالغیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مختلف جہتے مختلف رنگ ہیں اس کیا اس سبب سے بھی اس غلط پر میری نظر پڑی اور اس کے علاوہ ایک چیز جو میں بحثیت شاعر بھی محسوس کرتا اور میری تربیت کے دوران پروفیسر حبی برشت جیسے لوگوں نے میرے اولین استادوں میں سامنے ہیں، انہوں نے یہ بات مجھ پر منکشب کی کہ شاعری میں سوال وہ انصر ہے جو شیر کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے کیوں کیسے شیر کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے؟ شیر میں کیفیت پیدا کرتا ہے؟ سننے والا سوچنے پر بجوع ہوتا ہے اور وہ جو شاعری کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاعری اور شعور کا گہرہ تعلق ہے تو سوال اور شعور کا بھی گہرہ تعلق ہے تو کیوں کیسے کے حوالے سے میں نے اس حضر کو منتخب کیا؟ مطلب آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھا کہ دوست غم خاری میں میری غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا؟ دوست فرمائیں گے کریں گے نہیں فرمائیں گے فرمائیں گے تنس جب ہم تنس کرتے ہیں تو ہمارے لہجے میں بعض دفعہ ایک لحاظ اور ایک عدب مصنوعی عدب پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں اب کیا کے تیور دیکھئے؟ کیا تسلی دے سکتے ہیں؟ دوست میرے ہمدرد ہیں خیرخواہ ہیں میرے لئے کچھ کیا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا ان کے بس میں ہے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ میری غم خاری کر سکے؟ کیوں ممکن ہے؟ سبب نہیں بتائیں اس کے پیچھے وہ جو غموں کا امبار ہے وہ جو دکھوں کی گھٹڑی ہے جسے کھولنا کسی کے بس میں نہیں ہے جس کی گرہ خوشائی کسی کیلئے ممکن نہیں ہے تو اس طرف ایک چھپا ہوا اشار ہے دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں کہ کیا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بام انکاری یعنی سوال میں جواب چھپا جئے ہیں نہیں کر سکتے ہیں سوالیں کیا کر سکتے ہیں؟ جوابیں نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ زخم کے بھرنے طلب ناخن نہ بڑھائیں کہ کیا؟ جب تک یہ زخم ٹھیک ہوں گے؟ جب تک ان زخموں کو اندیوال نصیب ہوگا؟ اس وقت اب ناخن بڑھیں گے اور ہم ایک مرتبہ پھر اپنے زخموں کو عالمِ بحشت میں گرے دیں گے زخم پھر ہریں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے تو دوستوں کی دوستی اپنی جگہ ان کی خیر خالی اور ان کی حمدلدی اپنی جگہ اور ہمارے زخم اپنی جگہ دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں کہ کیا؟ کیا کہ سکتے ہیں؟ زخم کے بھرنے طلب ناخن نہ بڑھائیں گے کیا؟ یقیناً یہ زخم اور ناخن ہمارے لیے اجنبی الفاظ ہے لیکن عدب کا ہر سچا طالب علم جانتا ہے کہ شیر کی تفہین میں بعض لفظ ہی اکاور بھی جاتے ہیں شیر لفظوں پر مشتہ ہوتا ہے اور لفظ ہی صدی راہ ہو جاتے ہیں ہم زخم کو محض زخم سمجھیں ناخن کو صرف ناخن جانے باب کو صرف باب سمجھیں بلبل کو صرف بلبل خیاس کریں تو شیر اپنا آپ نہیں کھولتا ہے لوگت سے آگے جانا پڑتا ہے لوگت پیچھے رہ جاتی ہے اور شیر ہمیں آگے لے جاتا ہے تو زخم محض وہ زخم نہیں ہے جو ہمارے جسم پر کہیں کبھی رہو دار ہو جاتا ہے زخم میں وہ ساری منفی قیفیات شامل ہیں جو زندگی ہمیں دیتی ہے بے نیازی حد سے گزری بندہ فرور کب تلک بندہ فرور کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے یہ بے نیازی کب ختم ہوگی کب اس کی حد ہوگی کب اس کی انتہائی ہوگی اور کب آپ ہماری سوئی کب ہماری مراد پر آئیں ہاں شاہد مختصر کرو کم کرو آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا بھولیں آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا بھولیں غزر میرے قتل قدمے میں وہاں بنائیں گے بہت سے لوگوں کی طرف سے احتراز سننے کو ملتا رہتا ہے جن کا شیر و سخن سے واسطہ نہیں کیا آپ لوگوں کی شاہری ہے کہیں کوئی کفن لپیٹے لیٹا ہے کوئی خنجر لیے چلا رہا ہے کوئی قبر میں اتر رہا ہے اور کوئی قبر میں لیٹ کر بھی گفتگو فرما رہا ہے کیا ہے یہاں یہ شاہد لوگ تو بس ایسے ٹھیک ہے تو میں یہ شیر پڑھتا ہوں اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ بتاتا ہوں تو کچھ لوگوں کی تصلیح ہو جائے اصل میں عشق ایک دعویٰ ہے اور دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں آپ معمولی دعویٰ بھی کریں تو اس دعویٰ کے بعد دلیل کے طور پر آزمائش ہوتی ہے آزمائے جاتا ہے آپ کہیں کہ کہ میں سب سے اچھا تالے بیل ہوں انتہان میں آ جائے سب سے اچھے تالے بیل ہوں تو پیبر دیجے بغیر انتہان بغیر انتہان کے ہم آپ کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کر سکتے یہ ہماری زندگی کا مابول تو زندگی میں سب سے بڑا دعویٰ کیا ہو سکتا ہے وہ دعویٰ ہے سب سے بڑا دعویٰ اشخ اپنے اعلیٰ ترین محانی میں بھی اور حقیق ترین محانی میں بھی آپ جس سطح پر بھی اشخ کو دیکھ لیجئے آزمائش کا طلب دار جو سچا ہے وہ آزمائش کے لیے سینہ تانکے کھڑا ہو نیر صاحب کا ایک شیر کسی دوانے میں اوڑو کے نساب میں تھا ان نے تو تیغ کھینچی تھی پر جی جلا کے نیر غلطی سے جی جلا کے چھپا ہوا تھا نیر صاحب کی کتابوں میں جبکہ حقیقت میں ہے جی چلا کے حوصلہ دکھا کے ان نے تو تیغ کھینچی تھی پر جی جلا جی چلا کے نیر ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا اس نے تلوار نکالی تماشائیوں نے یہ سمجھا خود اس نے بھی یہ سوچا کہ ابھی یہ ہاتھ جوڑے گا معافی مانگے گا اور کہے گا کہ کہاں کا عشق کہاں کی آشرتی میں باز آیا آپ کا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ خدا کے لیے مجھے معافی ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا کیا تماشا دکھا دیا جی ہجے نہیں اپنے جگہ سے جگہ نہیں چھوڑی ہلے نہیں پسپا نہیں ہوئے ایک دم میں تماشا دکھا تو تقادہ عشق ہے آزمائش جہاں بھی آزمائش کی بات ہوگی وہاں کفن کا ذکر بھی آئے گا وہاں خنجر کا ذکر بھی آئے گا وہاں تلوار بھی کچھے گی وہاں تماشا بھی دکھایا جائے گا وہاں یہ سب کچھ ہوگا اس کے پیشے جو فلسفہ عشق ہے اگر وہ غیر میں ہو تو اس طرح کے اشار مزاق نہیں معلوم ہوں گے بلکہ سوچنے پر مجبور کریں آج ماں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں ان کے پوچے میں جا رہا ہوں مقصود ان سے ملاقات ہے ان کی بینیادی کا غالباً شکوا کرنے جا رہے ہوں کہ حد سے گزر گئے ہیں لیکن کیا سامان لے کے جا رہے ہیں کفن اور تلوار تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں غذر میرے قتل کرنے میں وہاں لائیں گے کہ اب ان کے پاس کیا عوض ہوگا ٹھیک ہے بہت عوض ہے ان کے پاس آج تو تلوار ہی نہیں آج آدمائش میں ان کی نہیں اچھا اگر کوئی ہوگا میرے جیسے شاگر تو وہ تو کہے گا اچھا ہی ہوگا پیپر کی دیٹا کے بڑھیں ٹھیک ہے آج آدمائش نہیں ہوگی ٹھیک ہے سر اپنی تلوار کہیں گل کر آئے تو آج تلوار نہیں ہے دوسرے دن گئے تیار ہو کر تلوار تو ہے لیکن تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو لاش پڑی سڑتی رہے گی شہر میں کربیو لگا ہوا ہے ہر ڈال ہے کفن کی دکانی تک نہیں پڑی ہے کفن کہاں سے آئے گا تو آج میں ان کے ہر بہانے ہر عوضر کا جواب اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں آج ماتے ہو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں عوضر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا پھر ایک دو شہر اور ایک شہر اور ایک مات خانہ زادے زلف ہیں خانہ زادے زلف ہیں زنجیق سے بھاگیں گے خانہ زادے زلف ہیں کی ایسے ویسے نہیں ہیں خانہزاد ہیں خانہزاد گھر میں پیتا گونے والا ہے اور پہلے وقتوں میں اگلے وقتوں میں خانہزاد غلام کیلئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا خانہزاد آپ کا غلام آپ کا بندہ جو فرما بردار ہو کہنے میں ہو سرطا بھی نہ کرے تو ہم کس کے خانہزاد ہیں کس کے غلام ہیں خانہزاد زلف ہیں زلف ہی کے خانہزاد کیوں موچوں کے کیوں نہیں زلف کے ہلکے زلف کے جو ہلکے ہیں وہی ہلکے زنجیر میں ہیں ٹھیک ہے تو خانہزادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں جس چیز کا عادی ہو جائے انسان اس سے کیا بھاگیں پھر اس سے بھاگتا نہیں آدت ہو جاتی ہے تو بچپن ہی سے بندے ہوئے ہیں بچپن ہی سے غلام ہیں یہ خانے یہ زنجیریں یہ ہماری عادت میں شابل ہو جائے ہیں حافظ نے کہا تھا آقل اگر دانر کہ دل دربندے زلفہ چون خوش آسکتا ہے آقل اگر یہ جان لے کہ ہمارا دل اس کی زلفوں کے پیچ میں کیوں خوش ہے اس کی زلفوں کی زنجیر میں کیوں خوش ہے آقل اگر دانر کہ دل دربندے زلفہ چون خوش آسکتا ہے آقل ان دیوانے گردان دست پہی زنجیریں تو جتنے آقل مند ہیں وہ پاگل ہو جائیں وہ دیوانے ہو جائیں اس زنجیر کے آقل اگر دانر تو خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں ہیں گرفتار وفا زندہ سے گھبرہ آئے ہم وفا کے قیدی وفاداری بشت اس طور پر جاتے ہیں ہاں وفاداری ہی وفاداری کی قید میں ہیں اور اس طور پر کے ساتھ داما ڈول نہیں ہے کبھی اس سے کبھی اس سے شناس آئی ہے کبھی اپنوں سے بھی غیروں سے شناس آئی تو وہ قیفیت نہیں بلکہ وفاداری کے ساتھ اس طور پر اس طور پر اس طور پر زندگی کے راہ پر گھامزن ہیں یک درگیر و محکمگیر کے حصول پر کاربند ہیں لہٰذا اب ہمیں کیا در کیا خوف کسی اور زنجیر کا کسی اور قید کا کسی اور زندہ وفاداری بشت اس طور پر اسل ایما ہے حیب اس مامورے میں قہتے غمے حلوق پر تسار ریفل کیونکہ کسی اور رنگ کی ہے لہٰذا میں نے کسی سنت وغیرہ کے حوالے سے بات نہیں کی محاورات کے حوالے سے گفتگو نہیں کی روزمرہ کی طرف اشارہ نہیں کیا اور سچی بات تو یہ ہے کہ اچھی شاعری عالی شاعری میں یہ ساری چیزیں الگ الگ نہیں ہوتی شاعر یہ نہیں کہتا ہے یہ محاورہ دیکھئے صاحب صاحبی محاورہ دیکھئے میں نے کیسا باندھا یہ کہ روزمرہ کے استعمال کیسا ہے تشبیح پہ توجہ فرمانے توجہ فرمانے کی ضرورت نہیں پڑتی لوگوں مجموعی طور پر یہ سارے اناثر یکجہ ہو کر اس شیر کو اوپر لے جاتے ہیں یہ کیفیت بنتی ہیں تمام چیزوں سے تو الگ الگ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں رہتی یہ ون پیس ہوتا ہے ہے اب اس مامورے میں کہتے غمِ غلط پتہ چلا کہ غالب کی اس وقت کی غللوں میں سے یہ غلل ہے جب وہ ابھی غالب نہیں اصد بعد میں انہوں نے غالب تخلص اختیار کر لیا ہے اب اس مامورے میں مامورہ علاقہ بھی ہے گلی بھی ہے شہر بھی ہے اور یہ پورا عالم بھی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری شیر پہمیت پر منحصر ہے کہ ہم اسے علاقہ سمجھتے ہیں شہر سمجھتے ہیں یا کل عالم بردان ہے اب اس مامورے میں کہتے غمِ علفت اصد اصد اس شہر میں اب علفت محبت اور عشق نہیں رہا جب نہیں رہا تو ہمارا اس قریے سے اس مامورے سے اس علاقے سے کیا علاقہ ہمارا تعلق تو عشق سے ہے جہاں عشق ہوگا وہاں ہم ہوگے جہاں علفت ہوگی وہیں ہمارا ڈیرہ اور رسیرہ ہم کونسا غم کھاتے ہیں ہماری خوراق کیا ہے وہ حفیظ علندری کا شہر ایسے یاد آگیا کہ غم موجود ہیں اصوگی ہیں کھا تو رہا ہوں پی تو رہا ہوں جینا اور کسے کہتے ہیں اچھا خاصا جی تو رہا ہوں تو ہماری خوراق ہے غم ہم غم کھانے والے لوگ ہیں اور کونسا غم غمِ علفت علفت محدود مانو میں نہیں عشق محدود مانو میں نہیں علفت وہ شہ ہے کہ جو آج جن سے نایاب مجھو آج اگر پیسے جیب میں لے کے نکلیں کھیلے بھر کے لکھ لیں کرنسی کے تو بھی شاید پہنچ ہڈاگ بھی نہ ملے گا علفت وہ شہ بن جاتی ہے تو غالب نے تو اپنے زمانے کی دلی میں یہ کہت مشاہدہ کیا تھا ہم اپنے دور میں اس سے ہزار گناہ زیادہ اس شہ کا کہت پر شد کرنے ہے اب اس معمورے میں کہتے غمِ علفت اصل ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں ٹھیک ہے تمہارا عصرار ہے کہ دلی میں رہو لیکن ہمارے رہنے کا سامان تو کرو ہم علفت کے بغیر نہیں رہ سکتے ہم عشق کے بغیر نہیں جی سکتے ہے اب اس معمورے میں کہتے غمِ علفت پر تسر ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے میں اپنی گھتگو کا اختتام دوسرے مصرے میں ایک لفظ کی تعدیلی کے ساتھ کرتا ہوں ہم نے یہ مانا کہ دنیا میں رہیں بہت 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 بہت